یوں تو دنیا میں عرب و خرب و انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کاما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریت سے رہیں گے دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا سپریم کورٹ کے اپ ڈیٹ کے بارے میں جس کے اندر تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ اکٹوبر کے اٹھڑا تارک کو نوہرہ شیخ پیسے بھرنا ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو بہت سارے کومنٹس آئے ہیں بہت سارے لوگ فون کر کے بھی مجھے پوچھے ہیں کہ اب نان کمپلینرز کا کیا بنے گا ہم لوگ کیا کرنا چاہیے بہت سارے کمپلینرز بھی نان کمپلینرز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ بہت سارے باتیں کہیں تھی کہ یہ جتنے نان کمپلینر ہیں سب کے سب برباد ہو چکے ہیں ان کا جو ہے پیسہ ختم ہو چکا پیسہ آنے والا نہیں ہے صرف یا سیفے میں جو کلیم کیے ہیں انہی کو پیسہ ملے گا اور کسی کو پیسہ نہیں ملے گا اس طریقے سے کچھ باتیں کر رہے تھے تو ہم بھی خوش ہیں بہت سارے لوگ خوش ہیں کیونکہ کسی کا کام بن رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے نان کمپلینرز ہیں یہ سب کے سب جو ہے ان کے پیسے برباد ہو جائیں گے ان کے پیسے نہیں ملیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پیسے انشاءاللہ ملتے ہیں تو سب کے ملیں گے یا پیسے نہیں ملتے ہیں تو کسی کے نہیں ملیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی کمپلین کیے ہوئے لوگوں کے ہی پیسے ملیں گے نان کمپلینرز کے نہیں ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے بھئی افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک نوہرہ شیخ نہ کمپلینرز کو ایک روپے دیئے ہیں نہ نان کمپلینرز کو ایک روپے دیئے ہیں کسی کو پیسہ نہیں دی ہے کسی کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے طرف سے کام بنے گا اس لئے لوگ نان کمپلینرز بن گئے ہیں کچھ لوگ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو ہم کو نہیں ہے تو ہمارے اولاد کو یہ پیسے ملیں گے چلو کمپلین کر دو چھوڑ دو خصہ ختم کر دو بس خاموش بیٹھ جاؤ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تب آئے گا اس طریقے سے کمپلینرز بیٹھے ہوئے ہیں اب جا کر کے جو ہے اتنی تمام محنتوں کے بعد ایک فیصلہ آیا ہے کہ آٹھ پانچ سو اسی کروڑ بھرنے کے لیے کہا گیا ہے اکتوبر اٹھا کو الحمدللہ اگر ملتے ہیں پیسے تو خود بخود آٹومیٹکلی جتنے نان کمپلینرز ہیں وہ بھی اپنا راستہ افتیار کریں گے کوٹ کا راستہ افتیار کریں گے یا کسی لائر کو پکڑیں گے کسی بھی طرح وہ بھی جو ہے اپنا اپنے اپنے حساب سے کام کریں گے کیوں نہیں ملیں گے پیسے ان کے ملیں گے ضرور کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس پورے کاغذات موجود ہے پورے فروپس ہیں تمام داکمنٹس ان کے پاس پیسے بھرے ہوئے موجود ہیں تو ان کے پیسے کہاں جائیں گے ایک دو آدمی نہیں ہے تقریباً ایک لاکھ آدمی ہے نان کمپلینرز اتنے تمام لوگوں کے پیسے نہیں ملیں گے یہ حقیقت نہیں ہے پیسے ملیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز اب بہت سارے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ سود پونے صاحب کا کیا ہوا میں نے ان سے باتچیت کی فون کے ذریعے سے ان سے میں نے پوچھا کہ سود بھائی کیا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی ایک طرف سے ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ کمپلینرز کے الحمدللہ پیسے مل رہے ہیں خوشی کی بات ہے اتمنان بکش بات ہے کچھ تو بھی لوگوں کو پیسے ملیں گے نا اچھی بات ہے تو اب نان کمپلینرز کا کیا ہوگا جن کے جو ہے آپ باتچیت کر رہے تھے جو ہے کچھ محیم چلا رہے تھے آپ فونڈیشن کے ذریعے سے کوئی راستہ اختیار کر رہے تھے کیا ہوا آپ چک کیوں بیٹھے ہیں اپ ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں میں نے پوچھا تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ بھی جو ہے خاموش نہیں ہے ایک بہت بڑے مشہور وکیل صاحب سے ملنے والے ہیں ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نوہرہ شیخ کو چھیڑیں گے نہیں کیس نوہرہ پہ نہیں رکھیں گے کیس ہم رکھیں گے ایجنٹس پر ایمیز جتنے بھی ان کے دلال ہیں اور نوہرہ شیخ کے گھر والے ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے کاروائیاں چلائیں گے نوہرہ شیخ کو ہم چھیڑیں گے نہیں کیوں اس لیے کہ ان تمام لوگوں کو جب پکڑیں گے ان کے اوپر کاروائیاں ہوں گے ان کے اوپر یا فیارس ہوں گے تو ان کے درف سے نوہرہ شیخ خود باہر آئے گی ہم سے یعنی حسود پہنے ساب سے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نوہرہ شیخ باتچت کرنے کی بات کر رہی تھی لیکن خاموش ہو گئی ہے اور ہم بھی جو ہے چپ نہیں ہے اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ہمارے فانڈیشن خاموش بیٹھی ہوئی نہیں ہے اس سلسلے میں ہم بھی کام کر رہے ہیں بہت جلد اپ ڈیٹ دینے والے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سہود پہنے ساپ کے اپ ڈیٹ کے لیے انتظار کریں وہ جو ہے وہ جیسا بولتے ہیں وہ ایسا کریں میں بار بارے کہتا ہوں اگر ان کا راستہ آپ کو پسند آتا ہے ان کی بات آپ کو پسند آتی ہے آپ ان کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں تو چلیے ورنہ چھوڑ دیجئے کوئی آپ کو جو ہے ظلم و زبردستی کرنے والا نہیں ہے ہاں کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ اعتبار کر کے تو یہ تو جو ہے اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی خاموش نہیں ہیں ہم بھی ایک بہت بڑے مشہور وکیل صاحب سے بات کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہے ہم جو ہے کاروائی چلائیں گے اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے تو دوستو کمپلینرز کے طرف سے جو ہے جو پیسہ ملنے کی بات کی گئی ہے بہت اچھی بات ہے بہت بہترین اپ ڈیٹ ہے جو لوگ محنت کر رہے تھے آج تک بھی کہ کمپلینرز کے طرف سے جو محنت کر رہے تھے تو وہ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی جیت ہے دیکھتے ہیں نوہرہ شیخ ایمانداری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کیا پیسے بھرتی ہے یا کوئی چال چلتی ہے اللہ کرے کہ کوئی چال نہ چلے وہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے دے کہ وہ تمام جتنے بھی جو ہے کمپلینر سے جتنا پیسہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے طرف سے وہ تمام پیسے اللہ تعالیٰ کو اس کو نوہرہ شیخ کو بھرنے کی توفیق دے دے تاکہ کچھ تو بھی لوگوں کو جو ہے بھلا ہو جائیں ان کے پیسے ان کو ان تک پہنچ جائیں لیکن یہ غلط بات ہے کہ نان کمپلینرز کو پیسہ نہیں ملیں گے وہ تو برباد ہو چکے ہیں ایسی بات ہرگز مت کیجئے آپ کیونکہ بہت بڑا عملہ ہے بہت بڑے بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس کغزات موجود ہیں جب آپ کے لئے راستہ کھل سکتا ہے تو ان کے لئے کیوں نہیں کھل سکتا جب قانون کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے انشاءاللہ العزیز کام بن جائے گا ان کے بھی پیسے ہیں جس طریقے سے آپ کے پیسے لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی بھی پیسے لگے ہوئے ہیں جو نان کمپلینرز ہیں وہ اس لئے کمپلینرز نہیں کیے ہیں کہ نوہرہ شیخ پر اعتبار کر کے اس وقت میں کہ اس نے کہا تھا کہ میں نان کمپلینرز کہہ ہی پیسے دوں گی جو کمپلینر ہے ان کا ایک روپیہ نہیں دوں گی اس طریقے سے نوہرہ شیخ نے کہا تھا تو وہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ خاموش کی بھی انتہا ہوتی ہے اگرچہ کمپلینرز کا پیسہ مل رہا ہو تو خود بخود نان کمپلینرز بھی اپنا راستہ اختیار کریں گے ان کو بھی کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا ضرور اس لیے کہ ان کے بھی پیسے لگے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی ڈاکمنٹس موجود ہیں انشاءاللہ ہم دونوں کے طرف سے دعائیں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ پیسے ملنے تو دو مل جائیں گے پیسے بھر دے گی تو اس دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا ہم اسی دن کے انتظار کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے نویرہ شیخ کو ہدایت دے دے اور پیسہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ